حدثِ لقمانِ حکیم جنہیں اللہ حبال عزت نے دانش مندی عطا فرمائی تھی حکمت عطا فرما رکھی تھی اپنی بچوں کی تعلیم کے تربیت کے تربیت فرما رہے تعلیم دے رہے اور اللہ نے اس سلسلے کو اپنے کلام میں محفوظ فرمایا کہ ایک باپ اپنے بچوں کی تربیت تعلیم ان خطوط میں کرے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کا عقیدہ ٹھیک رہے اسے صحت مند ایمان یقین نصیب ہو جائے دوسرا اسے اس فکر ہو کہ میرا بیٹا عبادت پہ آ جائے عبادات کا پابد ہو عبادات کا احتمام کرنے والا ہو اور تیسری صورت یہ ہے کہ میرے بیٹے کا دین کی حفاظت میں دین کی اشاعت میں دین کی خدمت میں حصہ پڑ جائے یہ بھی ہر دور کا مسلمان اپنے بچوں میں فکر پیدا کرتا رہا تو نسل در نسل ایسے افراد امت میں آتے رہے جو اللہ کی دین کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کرتے رہے ہیں ہر دور میں اور اسی کی بدولت آج دین بھی نسل در نسل زندہ ہے آج دین کی ہر شکل زندہ ہے اسمانی کتاب کے الفاظ بھی محفوظ ہیں اس کا مفہوم بھی محفوظ ہے پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات بھی محفوظ ہیں ان ارشاد میں رکھا پیغام بھی محفوظ ہے اللہ کے نبی کی زندگی کا ہر نقشہ زندگی کی ہر حرکت سکنات ہر حرکت ہر عمل آج امت کے پاس محفوظ ہے اس لیے کہ ہر دور میں ایسے افراد پیدا ہوتے رہے جو اللہ کے دین کے لئے یا تو پوری زندگی وقف کر دیا کرتے تھے یا کسی نے اپنے کچھ صلاحیتیں لگا دی کسی نے اپنے کچھ اوقات لگا دی ہے کسی نے کچھ وسائل دے دی ہے کسی نے دولت لگا دی کسی نے زندگی دے دی بلکہ یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے رہا ہے ہر دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لوگ قابل رشک ہیں جنہیں دیکھ کر آدمی کہہ سکتا ہے کاش کہ میں ایسا ہوتا دو قسم کے لوگ ہیں یہ اللہ کے نبی نے اور کسی کے بارے میں نہیں فرمایا فرمایا دو قسم کے لوگ قابل رشک ہیں ایک وہ جنہیں اللہ نے اسمانی علمتہ فرمایا ہو قرآن حدیث کا علم ملا ہو اور پھر ساری زندگی اس قرآن حدیث کی انصاف بری زندگی کو پھیلانے میں اس کی زندگی لگ گئی ہو ایک وہ شخص دوسرا کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ نے دولت دی ہو مال دیا ہو اور پھر اس کی وہ دولت اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہی ہو یہ دو شخص ایسے ہیں جو اس قابل ہے کہ جن پہ آدمی رش کر سکتا ہے کاش کہ میں ایسا ہوتا میری اولاد ایسے ہوتا اور ہر دور میں ایسا ہوا کچھ لوگوں نے اپنی زندگیاں پیش کی کچھ لوگوں نے اپنے وسائل پیش کی ہر دور میں اور اس کے برکت سے آج امت میں دین نسل در نسل زندہ ہے اگر ملالِ حبشی ہیں تو وہاں آپ کو حضرتِ عثمان بھی نظر آئیں گے اگر وہاں عد علی ہیں تو وہاں آپ کو عبد الرمان بن عوغ جیسے مالدار بھی نظر آئیں گے وہاں سرمایہ رکھنے والے عثمانِ غنی بھی نظر آئیں گے تو کوئی زندگیاں لگا رہا کوئی اپنی زندگیاں وقف کر رہا اور کچھ اپنی دولت خرج کر رہے یہ ہر دور میں امت میں ایسے افراد آتے رہے جو اپنی زندگیاں دین کی حفاظت میں لگاتے رہے جس کی بدولت آج آج اس پرفتن دور کے اندر بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس نبی کا یہ طریقہ موجود نہیں ہے ہر نبی کی آداء عقیدے سے لے کر عقیدے سے لے کر معاشرتی اور معاملات کی زندگی تک پورا دین امت تک محفوظ ہے حتیٰ کہ جہاں مسلمان کو یہ پتا ہے کہ میرے پیغمبر بیت اللہ میں کیسے تشریف لے گئے وہ مسلمانوں کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارا پیغمبر بیت الخلا میں کیسے تشریف لے گئے سر سے لے کر پاؤں تک ہر ادا اس امت کا تک محفوظ ہے کیسے محفوظ ہوئی؟ ہر دور میں ایسے افراد کا انتخاب ہوا ایسے خوش نصیب ہوئے جنہوں نے یہ زندگی امت تک نسل در نسل منتقل کیے لیکن یہ سبق ہر گھر میں بچ بن ہی میں ماباپ اپنے بچوں کو دیا کرتے تھے کہ بیٹھے تم نے دین کی بھی خدمت کرنی ہے بیٹھے تیری زندگی کا کچھ وقت تیری زندگی کی صلاحیتی دین کی افرازت میں بھی لگنی ہے یہ ہر گھر کی پہلی درزگاہ میں ماباپ سبق دیا کرتے تھے مائے ہاتھے خنسہ سات بچے شہید ہو گئے سات بچے خوش ہو رہی ہیں واہ واہ بلکہ جب میدان آیا مارکہ آیا تو اپنے بچوں کو بیٹھیں اور کہتے ہیں بیٹھے میں نے تمہیں جوان ہی اس دن کیلئے کیا تھا میں نے تمہیں پالا ہی اس دن کیلئے ہے میں نے دودھ ہی اس غرص سے پیا تھا اور جب سارے شہید ہو گئے تو خوشیوں بناتی کہ آج اللہ نے مجھے اپنے بچوں کی شہادت پہ عزت بخشی تو یہ سبق بچمن ہی بھی دے دیا کرتے تھی مائے دودھ پلاتی اس لئے تھی چھاتی کی ساتھ لگاتی اتھی تھی اور ان کے کانوں پہ یہ قریمات دے کر ان کی تربیت کرتے تھی حسبی ربی جلاللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صل اللہ لا الہ الا اللہ جن سازی ہوتی تھی بہت سارے بچے ان کے گھروں کا محول اس امت میں ایسا رائے کہ میں جب صحابہ کے زندگیاں پڑھتے تو پڑھیا کرتی تھی تم بچے بچمن ہی کے اندر ان واقعات کو ازبر یاد کر لیا کرتے تھے صحابہ کے اور پھر ان کے ہاں یہ ذہن بنتا تھا میں نے فران جیسے بننا ہے میں نے فران جیسے بننا ہے میں نے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے تذکر ایسا اور اب کیسے بنتے ہیں اب کیا ذہن بنتا ہے یہ اداکار بننا ہے یہ گلوکار بننا ہے یہ لہو لہو کا فنکار اور اداکار بننا ہے اور یہی زندگی ہے آج کی نئی نسل کی یہی زندگی ان کے ہاں ایڈیالی یہی ہیں اس نئی نسل کے بلندی کے میاری یہ ہیں اس جیسا بننا ہے تو ہر گھر کی پہلی درستگاہ میں یہ سبق ملتا تھا کہ بیٹے تم نے اپنی زندگی دین کے لیے بھی لگانی ہے تو میرے عزیزو حضرت لکمان اپنے بیٹے کو نصیت کر رہے ہیں بیٹے شرک بھی نہ کرنا تیرا عقیدہ بھی ٹھیک ہو تیری زندگی میں عبادات بھی ہو اور ساتھ فرمایا کہ دیکھو برائی سے رکنا اچھائی کے طرف بلانا یہ تحریر سے بھی ہوتا ہے یہ تقریر سے بھی ہوتا ہے اور اس کے لیے اسباب و وسائل بھی مہیا کیے جاتے ہیں جس سے خیر پھیلے جس سے نیکی پھیلے جس سے دین پھیلے جس سے دین کی حفاظت ہو جس سے دین آگے اس کی اشاعت ہو اس کے لیے ایسے اسباب و وسائل مہیا کرنا اور ان صورتوں کو اختیار کرنا جس سے برائی رک جائے شر رک جائے فساد رک جائے منکرات رک جائے گناہ رک جائے دین دشمنی ختم ہو جائے یہ بھی مسلمانوں کے ذمہ داریاں ہیں کہ مسلمان اس میں اپنی صلاحیتیں وسائل زندگیاں لگا رہے ہوں تو ایک باپ اپنے بیٹی کی تربیت میں ان خطوط کو سامنے رکھتا ہے اللہ رب العزت بھئی ہمیں بھی عمل کے توفیق نصیب فرمائے